الیمانو بالمیزانی یوم القیامات قیامت کے دن ترازوں پر ایمان جیسا کہ وارد ہے قیامت کے دن بندوں کو تولا جائے گا قیامت کے دن بندوں کو تولا جائے گا بندوں کے عامال کو بھی تولا جائے گا بندوں کا بزن اور بندوں کے عامال کا بزن اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر ہماری تصدیق ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ یہ چیز وارد ہوئی ہے حدیثوں سے اس کا ثموت ملتا ہے نصوص میں اس کی دلیل ہے اگر وہ اس کا رد کرے اے نی 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 آمال نہیں تو لکھائیں بندوں کو بھی تولا نہیں جائے گا ایسے لوگ جو رد کرتے ہیں اسے آپ عراض کر لو اپنا مو پھیر لو ایسے انسان کے ساتھ سے جو کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے اس کا اور اس سے چھگڑا بھت کرو مصرف ہے انتران میں میزان ترازو کو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اور سنت کے اصول میں سے ہے یہ ثابت ہے جیسے کہ خبریں آئی ہیں کہ بندوں کو میزان ہوگا کیا ہوتے ہیں میزان یعنی ترازو 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 ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا تو بندوں کو بھی تولا جائے گا بندوں کے عمال کو بھی تولا جائے گا اور یہ حقیقی ترازو ہوگا یا تصور ہوگا اہل سنت جماعت کا ایمان ہے حقیقی ہوگا حقیقی ہوگا اور اس کے دو بڑے بڑے کیا بولتا ہے پڑھلے پڑھلے بہتے ہیں ترازو کا پڑھلا پڑھلا بھاری ہوگا ہے بھائی اس پارٹی کا پڑھلا بھاری دکھ رہا اس پارٹی کا پڑھلا ہلکا دکھ رہا بولتے ہیں پڑھلے پڑھلے وہ یہ کفہ تو ترازو ہے قیامت کے دن نیزار جس کو بہتا ہے اور اس کے دو بڑے بڑے پڑھلے ہیں ایک پڑھلہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمینے رکھی جاسکتے ہیں اس سے معلوم یہ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانا فرمایا ان السماوات السبع والاراضین لو وضعت فی کفہ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ رچحت بہن لا الہ الا اللہ اگر ترازو کے ایک پڑھنے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائیں اور دوسرے پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائیں تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا وہ بلکہ ہو جائے گا اس سے دلیل دیتے ہیں آمال تو لے جائیں گے بندوں کو تو لے جائے گا دو پڑھنے جو ہیں یہ دو پڑھنے میں کیا ہے دو پڑھنے میں کیا تو لے جائے گا معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے سب کو معلوم ہے کیا ہے بیٹا دو پڑھنے میں آمال ایک میں کیا ایک میں برے آمال ایک میں برے آمال ایک میں برے آمال اچھے آمال ایک میں برے آمال ایک میں اچھے آمال ٹھیک ہے اچھا جس کا اچھے آمال کا پڑھنے بھاری ہو گیا بھاری مطلب وزن تو اوپر جاتا نیچھے آگا نیچھے بولتے ہیں وزن ہی ہو گیا تو وہ کیا ہوگا جنت میں جائے گا نجات پائے گا سیدھے ہاتھ سے نام آمام لے گا جنت میں سلا جائے گا کیوں پڑھلا بھاری ہوگا اور جس کا ادھر اُلٹا ہوگا برائیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے وہ اب کدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پڑھتے نہیں پڑھتے پڑھا ترابی میں بھی سنتے ہیں یہ آئے تو تو نہیں آئے ہوں گے بھی لیکن آئیں گے آئیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَ فِي عِشَةِ الرَّاضِيَةِ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةِ وَأَمَّا مَا عَدْرَا كَمَاهِيَا لَعُونَ کیا ترجم ہے اس کا جس انسان کا نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے وہ خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا اور جس انسان کے نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے وہ حاویہ میں رہے گا تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے دیکھتیوی آگی اس کا مطلب دو پڑھ لیا ہے ایک میں نیکی ہے ایک میں بھرائی یہ سورہ قاریہ کے آیتے جو مشروع ہے سورہ عراف کی بھی یہ کہایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ قیامت کے دن آمال کا تولہ جانا قیامت کے دن تولہ جانا برحق ہے مطلب صحیح ہے ثابت ہے برحق ہے فَمَنْ خَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا وہ لوگ فلاح پانے والے کامیاب لوگ ہیں اور چن کی نیکیوں کا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خسارہ کیا اور ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ایک اور ایک بھی سورہ مومنین کی آیت ہے سن لیجئے اس کو بھی سن رہے ہیں نا ختم ہو رہا ہے درس سن رہے ہیں نا لرس ختم ہونے کو ہے بس فَإِذَا نُفِقَفَ السُّورِ فَلَا غَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَنْفِحُوا جُوَهُمُ الْلَا اُوْفِيهَا کَالِحُونَ اللہ کی پناہ نا محفوظ رکھے جانم سے یہ سور مومنین کی آیت ہے جس میں اللہ تعالی قیامت کا نقشہ کیشا ہے فرمایا ہے جب سور میں پھوکا جائے گا کوئی اس دن نصب نہیں ہوگا نصب خاندان خاندان برادریاں کچھ بھی نہیں اور ایک دوسرے سے کوئی کچھ بھی نہیں کچھ گا خطب اب حساب کتاب حساب آئے کتاب جس کا نیکیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا وہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے جس کی نیکیوں کا پڑھلا ہلکا ہو جائے گا انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ خسارہ کیا ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنم کی آگ دیکھتی ان کے چہروں کو جو ہے کالا پڑھتے رہے گی یہ سب جو ہے آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کیا کہ قیامت کے دل دولہ جانا برحق ہے اور دو پڑھلے ہیں اس کے اور نفس اللہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے ایک زبان ہوگی دو پڑھلے دوں گے اب وہ ترازو کیسے ہوگا ہمیں نہیں ملکہ ترازو یہ ترازو تو نہیں آرہا دماغ میں ایک طرح باٹھ لکھ کے لازو خجورہ پڑھ رہا اچھے بھی لگ دیا ہے اچھے کا دکتار اچھے بھی لگاتے ہیں والوں کا کیا کیا کرتے ہیں اس طرح اچھا یہ ترازو ترازو کیا شکل کے ہے نا ترازو تو کیا ایسی رہے گا ترازو آماد تو لے رہا ہے کہ زندگی کے اچھائیاں برائیاں وہ کیسے ہوگا کس شکل کا ہوگا ہمیں نہیں بتایا گیا ہے ہم کو یہ خبر دی گئی ہے کہ ترازو ہے تو ہمارا ایمان ہوگا کہ قیامت کے دن قیامت کے ترازو ہوگا تو ہم ایمان دائیں چلیں اور اس کی کیا دلیل کہ بندوں کو دولا جائے گا انسان کا وزن ہوگا اس کی دلیل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنیوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اردگردو ہے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے بہت ہے چلیں تو عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوا 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 چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم تو ہوا آئی تو عبداللہ بن مسود کا کپڑا اڑا پندلی مالوں ہے پندلی کے اوپر سے ہڑ گیا کپڑا ہوتا نہیں ہوا ہے تو کپڑے اڑ جاتے نہیں تو کپڑا پندلی پر سے ہڑ گیا ٹھیک ہے تو صحابہ جو ہے جیسے ہی دیکھے ہسنے لگے ہسی آگے دیکھے پندلی پتلی پندلی تھی کیا تھی چھوٹی پتلی ہلکی سی پندلی سمجھتے نا بھائی بات ایسی رہی تھی بات ایسی رہی تھی سائزہ رہے دیں پندلی ہلکی کیا جی بات پتلے بھی رہتی نا تو پتلی پندلی دیکھے ہسنے تو اللہ کے نبی اس حسنے میں فرمایا تم لوگ کس جس سے ہس رہے ہو قالو من دکت ساقی ہے یا رسول اللہ اللہ ہمیں ہسی آ رہی ہے عبداللہ بن مسعود کے پندلیوں کی باریکی کو دیکھ کر چھوٹے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی قسم ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کون ہے جس کے ہاتھ میں ہم مسلم کی جان ہم مسلم کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں اور ہم لوگ سمجھتے نہیں تو ہی اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں جب مسلم قسم کھا کر یہ کہتے تھے قسم ہے وہ دو ساری حدیثوں میں اس میں بھی ہے قسم ہے ازاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَهُمَا فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَفْقَلُ مِنْ جَبْلِ اُحْدِ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی دو پندلیاں جو باریک ہیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گے احد پہاڑ مدینہ کا ایک لمبا چوڑا وسی پہاڑ دیکھا ہوگا آپ میں جو گئے ہیں مدینہ اتنا پہاڑ کا کیا موزن ہوگا اس سے زیادہ بھاری اور وسلم ہوں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے دو پندلیاں تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے آمال تولے جاتے ہیں ٹھیک ہے چلی تو ایک اور ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَسْنَا قیامت کے دن کافروں کے لیے ہم ترازو نہیں رکھیں گے کیوں کوئی نیک عمل ہے نہیں تو تولنا کیا ہے سیدھے جہلنا یہ مطلب ہے جس کا مطلب جو ہے وزن ہوگا قیامت کے دن تو لا جائے گا یہ سب دلیلیں اس بات کی ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں قیامت کے دن جو وزن ہوگا اس سلسلے میں جو ہے حدیث ہیں بہت ساری ہیں اس میں سے ایک حدیث میں بتا کے بات کو ختم کر دیکھوں بس وہ حدیث کیوں بتاؤں گا میں وہ حدیث آپ کو معلوم ہے اس لئے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیا ہے وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے ابو حرین رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہے کلیمتانِ خفیفتانِ علی لسان ثقیلتانِ فی المیزان حبیبتانِ الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الرغیم دو کلمیں ایسے ہیں جو زمان پر بڑے حلکے ثقیلتانِ فی المیزان حیامت کے دن جب ترازو ہوگا تو ترازو میں کیا ہوں گے بڑے بھاری ہوں گے اور حبیبتانِ الرحمن رحمان اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں کیا ہے وہ تو کلمیں بسمان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رحمان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ